ہمارے ہاں قومی موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں کبھی خوشی کبھی غم کبھی امید کبھی ماتم آج کل شکایات کا موسم ہے شکایت دنیا سے ہے کہ وہ ہماری بات نہیں سنتی ہمیں ہمارے بہترین ریکارڈ اور عظیم قربانیوں کا صلح نہیں دیتی الٹا ہر وقت ہمیں الزامات کی سوری پر چڑھائے رکھتی ہے ظاہرن ہم نے دنیا کی اس بد صفتی کو مسترد کر دیا ہے جب ہی تو پچھلے کئی ہفتوں سے ہم درجنوں بیانات دے چکے ہیں جس میں افغانستان کے معاملے پر لگنے والے الزامات کی تردید کرتے ہوئے اس موقف کو دہرائیا گیا ہے کہ پاکستان اسے زیادہ آمن کے لیے کوشش نہیں کر سکتا ہم نے اپنے تمام وسائل بروے کار لاتے ہوئے اس نقطے کو اجاگر کیا شہباز گل، حماد ازہر اور شیخ رشید سے لے کر آرمی چیف کمر جاوید باجوا اور وزیر آزم پاکستان عمران خان سب نے ایک ہی بات کہی ہے یعنی ہمیں دوش نہ دو، ہوش کرو ورنہ اپنا راستہ لو یہ درست ہے کہ پاکستان کو بیرونی دنیا سے کوئی خاص انصاف نہیں ملا بس چین ہی ہے جو ہر وقت ہماری مدد کرتا ہے مگر اس میں بھی چین کے اپنے مفادات ہیں اس کو معلوم ہے کہ ہمارا جغرافیہ اور بھارت کے ساتھ تعلقات اس کی خارجہ اور دفاعی پولیسی میں کتنی مرکزیت رکھتے ہیں بہرحال چین ایک دوست ملک ہے مگرے بھی دنیا کو نہ پوچھیں تو بہتر ہے امریکہ سے یورپ تک ہر کوئی لٹھ لے کر ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے ایک لمحہ سکون کا نصیب نہیں ہوتا جب سے افغانستان کا لاوہ دوبارہ سے اُبھلنے لگا ہے تب سے ہم پر مزید حملے بڑھ گئے ہیں ہم یہ کہنے میں حق پجانب ہیں کہ افغانستان کی موجودہ حالت کی ذمہ داری ان ممالک پر آئید ہوتی ہے جنہوں نے کھربو ڈالر اور دو دہائیاں ضائع کی اور ایک ایسی فوج بھی نہ بنا پائے جو تین مہینے طالبان کے سامنے کھڑی ہو سکے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب یہاں سے بھاگ گئے اب لاوہ ہر طرف پھیل رہا ہے اور یہ ممالک پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ دنیا بھر میں ہمیں ہر وقت اتنی تنقید کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے کسی زمانے میں قوم و ملک کی ساکھ کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کے جواب ملک میں موجود کے عادت کے حوالے سے دیے جاتے تھے کہا جاتا تھا کہ جب نواز شریف اور عصف علی زرداری جیسے نمائندگان پاکستان میں موجود ہوں گے تو کون ہمیں سنجیدگی سے لے گا اور ایک مرتبہ جب نواز شریف نے براک اوباما کے ساتھ میٹنگ کے دوران پالیسی ہدایات کے تحت لکھے گئے نکات کو صفحے سے پڑھ کر بول دیا تھا تو دوفان مچ گیا یہ کہا گیا کہ پاکستان کی بے عزت ہی ہوئی ہے کاغذ کا استعمال کر کے نواز شریف نے ملکی وقار کو بترین ٹھیس پہنچائی ہے یہ الہدہ بات ہے کہ دنیا کے بہترین مقرر قائدین اہم معاملات پر نوٹ سے ہی رجوع کرتے ہیں اکثر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے مطن کو اپنے سامنے مشین کے ذریعے لا کر پڑتے ہیں مگر ہمارا میار تو سب سے انوکہ ہے لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ فرفر انگریزی بولنے والا قائد تلاش کرنا چاہیے اور اس تمام نظام کو جڑ سے اکھار دینا چاہیے جس کی نہوست سے پاکستان کے نام کو بٹا لگتا ہے اور پاکستان کے جھنڈے اور پاسپورٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا دوہزار اٹھارہ میں انقلاب عمران کے بعد ہر طرف یہ توقعات پھیل گئی تھی کہ اب کمزور خارجہ و دفاعی پالیسی کا بیانیاں مضبوط ہو جائے گا جب نیک اور خدادات صلاحیتوں سے مالا مال قیادت گرجے گی تو دنیا کی ہمدردیاں ہم پر برسیں گی دوستوں میں اضافہ ہوگا دشمنیوں میں کمی ہوگی اور اسلام آباد سے جب بھی کوئی ایک بیان دیا جائے گا دنیا تمام کام چھوڑ کر اس کو سننے پڑھنے اور سمجھنے میں لگ جائے گی مگر نہ جانے کیوں ہم ابھی تک اس کرشمے سے محروم ہیں اپنی کمزوری کو طاقت میں بدلنا تو دور اپنی کامیابی کو ظاہر کرنے میں بھی پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں ہماری تمام تر سفارتی ترجیحات محدود ہو کر ایک شکایت سیل میں تبدیل ہو گئی ہیں جہاں سے ہم ہر وقت جلی کٹی بڑ بڑا ہٹھی سنتے ہیں اور پھر واشنگٹن کی طرف سے موجود تھنڈ پروگرام تو سمجھ سے بالا ہے یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر وزیر آزم عمران پاکستان کے جھنڈے گاڑ آئے تھے اور واپس آ کر قوم کو بتایا تھا کہ وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ایک مرتبہ پھر ورلڈ کپ جیتائے ہوں بائیڈن انتظامیہ سے رابطے بھی بے شمار ہیں ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی نمائندہ کچھ کہنے اور سننے کے لیے پاکستان میں موجود ہوتا ہے یا ہمارے نمائندگان کو وہاں پر لے جانے کے لیے چہاز ہر وقت تیار ملتا ہے انگریزی بولنے کا بھی مسئلہ نہیں موید یوسف شاہ محمود قریشی اور وزیر آزم اس زبان پر عبور رکھتے ہیں اور کسی بھی موقع پر اس کو استعمال کر کے اپنا نکتہ بیان کر دیتے ہیں مگر ہماری ساکھ ہے کہ ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی شاید اسی وجہ سے حکومت وقت نے پالیسی سازی فوجی سربراہ کے حوالے کر دی ہیں اور خود کو درخت لگانے کراچی کو صاف کرنے یا اپوزیشن کی حبل وطنی کے بارے میں سوال اٹھانے تک محدود کر دیا ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ واشنگٹن کی زدی بھینس کے سامنے سوریلی بانسریوں کو بجا کر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اور اہم کام کر لیے جائیں جب دنیا میں دانشمند لوگوں کی حکم بنانی ہوگی تب ان کو خود ہی ہماری گہری سوچ کی اہمیت سے آگاہی ہو جائے گی تب تک فوج کا سربراہ معاملات سمجھالتا رہے گا ویسے بھی مشکل باتیں سمجھانا آسان کام نہیں دنیا میں پاکستان کے مقدمے کو لڑنے میں جیسی مشکلات درپیش ہیں ویسی مشکلات کا عثمان بزدار کی حکومت کو بھی سامنا ہے جب ہی تو ہر تین مہینے کے بعد ترجمانوں کو تاش کے پتوں کی طرح پھینٹ کر کامیابی کا فارمولا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے بلکل پرانے زمانے کے ہاکی میچ جیسی کمنٹری کی جا سکتی ہے گین چوہان کے پاس چوہان سے آوان کے پاس آوان سے گل کی طرف گل سے سمسام اور آدھے درجن دوسرے کھلاڑیوں سے ہوتی ہوئی آوان گل اور سمسام کو رونتی ہوئی دوبارہ چوہان کی طرف جب پنجاب کے لوگوں کو اہمیت بزدار سمجھانے کے لیے یہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے تو عمران حکومت کے تحت چلنے والے پاکستان کو دنیا میں موتبر و متعرف کروانا کتنا کٹھن ہوگا لہذا پریشان نہ ہوں وہ وقت آئے گا جب واشنگٹن بھی کہے گا بلے بلے پاکستان اتے اسی سارے تھلے تب تک انتظار فرمائیے اور شکایات سننے پر گزارہ کیجئے